بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغنا بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ان سیاستدانوں کے مطلق جو بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان میں چھوٹی جماعتوں کے سربراہان میں مجود ہیں اور دوستوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کی اس وقت عمرے کیا ہیں اور وہ کب پیدا ہوئے اور سیاست کے میدان میں وہ کب سے مجود ہیں آج کی یہ ویڈیو بہت ہی ملوماتی اور انفارمیٹک ہے برہ میربانی اسے ویڈیو کو اپنے ریکارڈ میں بھی رکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاسی رانم ہیں اس وقت ان کی عمرے کیا ہیں اور کب سے وہ سیاست میں مجود ہیں اور ہم سب سے پہلے تمام ملومات آپ کو بتائیں گے اور پیارے دوستوں کے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برہ میربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے مجود اس وقت سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کی عمرے کتنی ہیں اور وہ کس عرصہ سے سیاست کے اس کھیل میں مجود ہے تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے سبکتاللہ شاہ راجدی کی جو پیر صاحب بگاڑا محروم کے فرزند ہیں یہ چودہ فروری انیس سو چھپنجا کو پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر اٹھارٹ سال ہے اور وہ جیڈیے کے سربراہ ہیں سندھ کی یہ جماعتیں اکٹھی ہیں سبکتاللہ شاہ راجدی ان کی کمانڈ کر رہے ہیں اور دوسری ہم بات کریں گے ساد حسین رزوی کی تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ ہیں یہ ان سیاستدانوں میں ابھی تک سب سے کم اوبر ہیں جو اس مین سٹریم پر مجود ہیں اور تحریک لبیق پاکستان کے مطالق ہم بات بتاتے چلے کہ مجودہ الیکشن میں بھی تحریک پاکستان آہ نے جو ووٹ حاصل کیا وہ غالباً آہ کافی ووٹ حاصل کرنے کامیاب بھی بلکہ ہر قومی اسمبلی کے سوائی اسمبلی کے حلقے میں انہوں نے ایک معقولت اداد میں بوٹ حاصل کیے اور پورے پاکستان میں آہ جو امید باران کی تعداد تھی ان کی تعداد چوتھے نمبر تبار تھی پیپلز پارٹی کے بعد آہ تحریک لبیق پاکستان تھی جس کے امید باران کی تعداد بہت زیادہ تھی تو ساد حسین رزوی اکیس ستمبر انیس سو چورنوے کو پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر تیس سال ہے اور دوسرا ہم بات کریں گے وزیر علیٰ پنجاب خاتون وزیر علیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی جو آہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی برتبہ خاتون وزیر علیٰ منتخب ہوئی یہ انہیں منفرد اعزاز حاصل ہوا آہ مریم نواز شریف اٹھائیس اکتوبر انیس سو تیہتر کو پیدا ہوئیں مریم نواز شریف کی اس وقت عمر پچاس سال ہے اور جبکہ آہ میرے جماعت اسلامی پاکستان سراجلہ جو پانچ ستمبر انیس سو باسٹھ کو پیدا ہوئے اس وقت سراجلہ کی عمر بارسٹھ سال ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جنگیر خانتارین جو اب سیاست سے رٹائیڈمنٹ لے چکے ہیں جنگیر خانتارین چوبیس چار جولائی انیس سو ترونجہ کو پیدا ہوئے اس وقت جنگیر خانتارین جو سیاست سے سائیڈ لائن ہو گئے ہیں ان کی عمر اس وقت اکتر سال ہے اور پھر ہم بات کریں گے ایم کی ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ آہ سولہ جنوری انیس سو ستر کو پیدا ہوئے اس وقت خالد مقبول صدیقی کی جو عمر ہے وہ آہ چورنجہ سال ہے اور پھر ہم بات کریں گے ایمل ولی خان کی ایمل ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے آہ لیڈر ہیں یہ انیس نومبر انیس سو چھاسی کو پیدا ہوئے اس وقت ایمل ولی خان کی جو عمر ہے وہ اٹھتیس سال ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آہ جو آہ مولانا فضل رومان کی جو جے یوائیس فے کے سربراہ ہے اور ایک بڑے لیڈر ہیں مولانا مفتی محمود کے ساتھ زادے ہیں مولانا فضل رومان انیس جون انیس سو ترونجہ کو پیدا ہوئے اس وقت مولانا فضل رومان کی عمر اکہتر سال ہے جبکہ آہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ سابق وزیر علیہ کے پی کے پرویز خٹک یا یکم جنوری انیس سو پچاس کو پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر چوہتر سال ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون آہ کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہیں جو ماضی میں مسلم لیگ نون کا حصہ رہ چکے ہیں چودری شجاعت حسین جو اس وقت مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں یہ ستائیس جنوری انیس سو چالی کو پیدا ہوئے اس وقت چودری شجاعت حسین کی عمر چھاسی سال ہے جبکہ ہم دوسری طرف آتے ہیں آہ پاکستان پیپلز پارلٹی کے سربراہ سابق صدر پاکستان اور اب آنے والے صدارتی الیکشن کے امید بار آصف علی زرداری کی بات کرتے ہیں آصف علی زرداری جو ہیں وہ انیس سو پچو منجہ میں پیدا ہوئے اس وقت آصف علی زرداری جو آہ چھبیس جلائی انیس سو پچو منجہ کو پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر انہتر سال ہے جبکہ آہ مجودہ وزیراعظم پاکستان دوسری مرتبہ وزیراعظم منتقب ہونے والے میاں محمد شباز شریف تیس ستمبر انیس سو اکمنجہ کو پیدا ہوئے اس وقت میاں محمد شباز شریف کی عمر تیہتر سال ہے جبکہ آہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان جو پانچ ستمبر انیس سو بونجہ کو پیدا ہوئے اس وقت عمران خان کی عمر بہاتر سال ہے جبکہ قائد میاں محمد نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں وہ تین مرتبہ کے وزیراعظم ہیں دو مرتبہ وزیراعظم پنجاب رہے میاں محمد نواز شریف پچیس دسمبر انیس سو انچاس کو پیدا ہوئے اس وقت میاں محمد نواز شریف کی عمر آہ چوہتر سال ہے اور دوستو یہ تو تھی ان مذکورہ سیاستدانوں کی عمریں اب دیکھ لیں اب میاں نواز شریف نمران خان شباز شریف شجاعت حسین پرویز خٹک اور ملانا فضل الرمان جو ہیں یہ ان کی عمریں آہ آگے تقریبا سیونٹی سے زائد ہے اور کوئی سیونٹی پلاس ہیں بہرحال یہ اب بھی سیاست میں مجود ہیں بڑے دبانگا انداز میں مجود ہیں چاہیے تو یہ کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی اعتداد ووٹر بھی بنی ہے اور غالباً پینتیس فیصد نوجوان آہ ووٹر مجود ہیں تو سیاسی جماعتیں کہ یہ قائدین اپنی جماعتوں کے اندر نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیں تاکہ نوجوان آج کی آہ جو نوجوانوں کو مسائل ہیں ان سے بھی بہت خوبی واقف ہیں وہ نوجوان آگے آ کر سیاست کریں تاکہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا برپور کردار آدھا کر سکیں بارال آہ یہ پاکستان کے یہ سیاسی رانمہ ہے اللہ تعالی ان سب کو صحت و تندرستی رکھے اور آہ یہ جتنا سیاسی کر سکتے ہیں کریں لیکن نوجوانوں کو موقع دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان جماعتوں میں نوجوان خون جب شامل ہوگا تو یہ جماعتیں آہ مزید آگے بنے گی اور نوجوانوں کو سیاست کرنے کا بھی موقع ملے گا سلام پاکستان سلام ورسیز اللہ حافظ موسیقا